میں نے اپنی بیوی کو تین مرتبہ فارق کہہ دیا کیا اسے طلاق ہو جاتی ہے فارق کہہ دیا کیا اسے طلاق ہو جاتی ہے تو فارق کہنے سے آپ کا مطلب کیا تھا آپ کی مراد کیا تھی آپ کی نیت کیا تھی صحیح بخاری کی پہلے دیسے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اگر آپ نے فارق کہہ کے طلاق مراد لی تو طلاق ہو جائے گی اگر طلاق کی دیگر شرطیں پائی گی تو جیسا کی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب ارحیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دینا جو اشارہ دیا انہوں نے یعنی اب بیوی ہی سے کہا تھا کہ تمہارے شوہر آئیں گے تو ان کو بول دینا کہ ایوغی را آتا باتا بابی کہ اپنے گھر کی چوکھڑ بدل دیں تو جب ان کے شوہر آئے اور یہ واقعہ سنا تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے اببہ تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا میں تمہیں طلاق دے دوں کہ جاؤ اپنا بریہ بستر اٹھاؤ اپنے گھر جاؤ یہاں پہ طلاق کا لفظ نہیں ہے اس ورڈ میں لیکن وہ طلاق ہی دے رہے تھے تو اگر نیت ہے کسی کو طلاق دینے کی تو طلاق کا ورڈ استعمال کرتا ہے تو یہ سری طلاق ہے لیکن کوئی اور ورڈ استعمال کرتا ہے لیکن اس کی مراد طلاق ہی ہوتی ہے تو ابھی طلاق ہو جائے گی اگر طلاق کی دوسری شرطیں پائے گی تو مثلا یہ کہ عورت پاکی کی حالت میں ہو اور جس پاکی کی حالت میں ہم بسری نہ کیا ہو وغیرہ وغیرہ یہ ساری شرطیں پائے جائیں گے اور طلاق کی نیت ہوگی تو طلاق ہو جائے گی طلاق کی نیت نہیں ہوگی بلکہ فارق بول کر کچھ اور مراد لیا ہوگا تو طلاق نہیں ہوگی امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی